ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایزو اسپرمیا کے بارے میں ایزو اسپرمیا مطلب ہوتا ہے زیرو اسپرم کاؤنٹ اگر دیکھئے ٹوٹل سیمین میں اگر اسپرم کاؤنٹ زیرو ہوتا ہے تو اس کو ہم ایزو اسپرمیا کے نام سے جانتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر ریپورٹ میں دیکھ پا رہے ہیں نمبر آف اسپرم پر ایمل آف سیمین پر ایمل سیمین میں یہاں پر نو اسپرم سین کا کیس دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب کہ ایزو اسپرمیا کا کیس یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بات کر لیتے ہیں ایزو اسپرمیا کے ٹائپس کے بارے میں ایزو اسپرمیا کے دو ٹائپس ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے آف سٹرکٹیب اور دوسرا ہوتا ہے نون آف سٹرکٹیب آف سٹرکٹیب مطلب ہوتا ہے رکاوٹ اگر میل میں ٹیسٹس یا اس سے ریلیٹیڈ نلی میں کسی ٹائپ کی رکابٹ آ جاتی ہے تو اس رکابٹ کی کارڑ ٹیسٹس میں جو اسپام بنے ہیں وہ باہر ایجوکلیٹ نہیں ہو باتے ہیں تو اسی کے کارڑ ایزو اسپرمیا کا کیس دیکھنے کو ملتا ہے آبسٹرکٹیب کیس کو سرجری دوہرہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے نیکس آتا ہے نون آبسٹرکٹیب ایزو اسپرمیا تو نون آبسٹرکٹیب ایزو اسپرمیا کے کون کون سے کارڑ ہو سکتے ہیں اس میں ہارمونال ایمبلینس ٹیسٹیکولر ڈسفنکسن یا کروموسومل ایب نورمیلٹیز تو ان کیسز کے کارڑ نون آبسٹرکٹیب ایزو اسپرمیا کا کیس دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر میل بوڈی میں ہارمون ایمبلینس ہیں یا ٹیسٹس ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں یا کروموسومز میں کچھ ایب نورمیلٹیز ہو گئی ہیں تو اس کے کارڑ اسپرم کا فورمیشن نہیں ہو پاتا ہے اگر کسی پیسنٹ کو ایزو اسپرمیا ہے تو اس کو ترنت کسی ایکسپرٹ ڈوکٹر سے سلاہ لینی چاہیے یا آئی بی ایپ سینٹر پر اس کو ڈوکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے زیرو اسپرم یا نل اسپرم کے کیس میں یہ سارے پروڈکٹ کا سیلف یوز نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی یہ ٹیبلیٹس یا کیپسیول یہ اسپرم کی موٹلیٹی سیمن کی تھکنیس اور اسٹیمنہ کو بڑھانے میں ان کا یوز کیا جاتا ہے کسی بھی ٹیبلیٹ یا کیپسیول کو لینے سے پہلے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ایزو اسپرمیا کا ایکچوال کاؤس کیا ہے ایزو اسپرمیا کے ایکچوال کاؤس کو جاننے کے بعد ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے اوکے ٹینک یو